دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو انٹک دیکھنا ہے آج آپ کے لئے بہت بڑا سرپرائز ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ویڈیو میں تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں میری جو ملکہ ہے آپ کو تھوڑے لائٹ لگا کے دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے نیچے میں نے ایک نکلی انڈا رکھا ہوا ہے تو یہ اکڑک ہو چکی ہے تو میں کہتا ہوں تھوڑے سی پکی ہو جائے تو میں نے انڈوں کا بھی انزام کیا ہے کہ اسے انڈے رینج ہو جائیں اگر انڈے رینج ہوگے تو وہ ویلنگوڈ یہ تو ایک اور خوش خبری ہے میرے پاس وہ خوش خبری یہ ہے کہ میری سپری نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں ماشاءاللہ سے میں نے دن کو میں آیا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ایک کریٹ میں ایک انڈا پڑا ہوا ہے میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ابھی چل کے میں اس کا انڈا نکال لوں گا اس کی کریٹ سے تو خوش خبری کی بات یہ ہے کہ جب یہ مثال کی طور پر دوسری مرگی نے ملکہ نے ہمارے پانچ انڈے دی ہیں تو پری نے بھی انڈے سٹارٹ کر دی ہیں تو سارے انڈے ہم کلیک کر کے جب ٹوٹل انڈے جب کٹھے ہو جائیں گے پھر میں پری اس کے ملکہ کے نیچے انڈے رکھوں گا تاکہ انڈے پورے ہو جائیں پھر ہمیں باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں جب پری ہماری مرگی کڑک ہو جائے گی اس کے لئے کہاں ہے کہ انہیں کئی سے انڈے ہمارے رینج کار لیں گے انشاءاللہ یا تو اپنے دیسی رکھ رہیں گے یا کئی سے اسیل انڈے منگوانے گے رینج کار لیں گے ابھی میں پری کے کیس سے اس کا انڈا اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج ہی میں ہر سے صبح اس نے انڈا دیا ہے یہ دیکھیں اس کے انڈے پہ میں نشانی لگا لوں گا کیونکہ ان کا پیر الگ ہے اور اس کا جو ہے نا اس ملکہ کا سمبہ کے ساتھ پیر تھا تو اس کے انڈوں پہ میں نے الگ سے نشانی لگائی ہے اور اس پر ڈیٹ وغیرہ منشن کر دوں گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ کون سا انڈا کس کا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھائی یہ انڈا آپ ملکہ کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیں پر اس کے پر ہم پہلے نشانی لگائیں گے نشانی لگا کر رکھیں گے تاکہ جب بعد میں پتا چلے تو ہم اس کو ہم یاد رکھ سکیں گے کون سا انڈا کس کا ہے یہ میں الگ رکھ دیتا ہوں آپ اس پر خود دیکھتے ہیں تو بھائی کو میں نے بیج دیا ہے وہ انڈا آپ یہ نیچے لے کے گئے ہیں تو وہ ٹرے میں رکھ دیں گے اس پر میں مارکر سے منشن کر دوں گا تو پتا چلے گا کہ بعد میں یہ انڈا کس کا ہے تو اگر ہو سکتا ہے کہ میری پری نے پہلے انڈے دیئے تھے پانچ انڈے دیئے تھے اور پانچ انڈے دینے کے بعد تھوڑی سی کڑک ہو گئی تھی تو کڑک ہونے کے بعد اب پھر سے انڈوں پہ آگی مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے تو ملکہ نے بھی یہ کیا ہے ملکہ نے بھی پانچ انڈے دیئے ہیں اور کڑک ہو گئی ہے تو وہ مجھے ڈر بھی اس چیز کا ہے کیونکہ میں پانچ دن اس کو میں صحیح پکا کروں گا کڑک کروں گا تاکہ اس کے نیچے انڈے میں رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ انڈے بھی خراب کر سکتی ہے تو اس وجہ سے مجھے ڈر یہ بھی ہے تو اس کو میں پکا کڑک کر کے پھر اس کے نیچے انڈے رکھوں گا تاکہ مجھے اس چیز کا اندازہ رہے کہ مرگی پکی کڑک ہو چکی ہے اور ایک اور بات تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا ہوں باجان آپ آج موسم دیکھیں کتنا پیار ہے اور آپ کو بتانا چاہوں یہ دیکھیں کسی جگہ پر بادل ہیں کسی جگہ پر نہیں ہیں اور ہلکی لکی دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے اور یہ بہت اچھا سائن ہے ہمارے مرگیوں کے لیے کبوتروں کے لیے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہو چکی تھی ہیٹ سٹوک ہو رہا تھا مرگیوں کے اتنے بڑے بڑے موک پھولے ہوتے تو ہم نے ان کا گرمی کا انتظام بھی کرنا تھا پارے یہ تھوڑی بہت ہوا ہوتی ہے موسم چینج ہوتا ہے تو تھڑڑا موسم ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ موسم کب تک تھڑڑا رہتے ہیں میں تو کہتا ہوں ہی کہ موسم درمیانہ نہ تھڑڑا ہی رہے دیکھتے ہیں مرگیوں کے لیے کافی بہتر ہو گئے موسم میں کہ دیکھیں آج کافی اچھے موڈ میں ہیں ان کے لیے کہ ڈائیٹ لے کے آئے ہوں یہ سفید لبیا ان کے لیے بوائل کر کے لے کے آئے ہوں دیکھتے ہوں ٹرائے کرتا ہوں ان کو ڈال کے دیکھتا ہوں کہ شوق سے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھار یہ مرگیاں بجن باقی جو لے گئے انہوں نے دال وغیرہ تو باقی بڑز کو ڈال دیں آپ تھوڑ تھوڑی کار کے سمبا کو میں نے چاول ڈالے تھے اس کو شاید چاول پسند نہیں ہے تو چاول اس نے کھائی نہیں ہے تو پہلے اس کو برطن والا کھاری کھا لگے تو اس کے بعد دوبارہ یہ ڈالیں گے دیکھتے ہیں کھاتا ہے کی نہیں کھاتا اگر یہ نہیں کھاتا اگر دال پسند نہیں کرتا چاول تو اس نے نہیں کھائے کل تو اگر دال بھی نہیں کھاتا تو دانے پڑے اس کو دانے وغیرہ ڈال گئے اب پری اور کنگ چینے کو ڈال لیتے ہیں دیکھتے ہیں شوق سے کھاتے کی نہیں کھاتے میرے حال سے ابھی ہم یہ کھا رہے ہیں کیونکہ دال بہت اچھی ہے ان کے لیے ابھی ٹیسٹ ان کو لگا نہیں ہے مویل گیلا ہو جائے گا دوستو بارش بہت تیز ہو گیا اس سیڈ پہ بادل وغیرہ زیادہ نہیں ہے دیکھیں یہاں پر اپنے دارک بادل آئے میں ہیں اور بارش دیکھیں بہت تیز ہو گیا یہ ہمارے برڈز کے لیے بہت اچھا سائن ہے یہ ٹھنڈک ہو گی ہے ان کو گرمی بہرہ نہیں لگے گی یہ دیکھیں بھائی اوپر چڑے میں بھائی آپ کیا کریں اوپر بلی آگی تھی چھت پہ تو مرگی پہ بلا کرنے لگی تھی میں نے کہا اس کو بگاہ دیا کس نے بھائی تھی بلی ہے چوزہ مارا بھی کھلا ہو گا ہے میں نے چھے کھڑا وقت دیکھا چھت پہ ممٹی پہ چڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا بگاہ دیا اس کو تو دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ مرگی ماری کھلی ہوئی تھی وہ چوزہ بھی دیکھیں وہ چوٹا مارا کھلا ہو گا تھا تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگدم چانک سے بلی آئی ہے تو بھائی نے دیکھ لیا شکر الحمدللہ ہم چھت پر موجود تھے شکرہ اس کو خالی چھوڑ کے ہم نیچے بھی چلے گے چلے گیا بھائی جن بلی ہاں بگاہ دیا کان سے آئی تھی اور کس سیٹ پہ گئی ہے ہاں پیٹی پہ نیچے آئی تھی میں نے کہا شاید ملانا کر دی چکس بھی ہمارا چھوٹا سا پہلے بھائی پہ دو دیکھ مار گے پہلے ہی آلیٹی تو اس کو ہم نے بڑا کرنا میں نے کہا بلی کھانا جائے اس کو اس لیے میں نے اس کو بھگایا اوپر اور ہمیں یہ اٹھے تھوڑی سیٹ کرنا ہاں چلے آپ اٹھے وگر سیٹ کریں اور میں اپنی اس مرگی اور چوزے کو بند کر دیتا ہوں مجھے اب خطرہ محسوس ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جانے جانے میں مرگیں ہوں اور بلی آکے اٹھے کر دے تو میرے پاس ہے کہ یہ وائٹ ہیرہ بچا ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا انسان کی محنت لگتی ہے تو ابھی سے اس کو کچھ ہو جائے تو پھر ساری محنت جائے تو میں اپنے اس مرگی کو بند کر لیتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں وہ سم خشکوار ہویا تو دیکھیں ہمارے مرگیں اتنے ریلیکسی موڈ میں بیٹھے ہیں دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں گا کہ دیکھیں آرام سے یہاں پر ریسٹ کر رہے ہیں کھانا مگارا انہوں نے پیٹ بڑھ کے کھا لیا ہے تمام بڑز میں سارے دیکھیں اور آپ ریلیکس کر رہے ہیں اور موسم بہت ہی پیارا ہوا ہے دیکھیں ابھی تک سورج سامنے نہیں آیا بادل چھائے میں ہیں اور الکیل کی بوندہ باندھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اللہ کرے اسی طرح موسم رہے تمام دنوں ہماری گرمیاں سی گزر جائیں ہمارے بڑز ایکٹیو رہیں تو اگر بعد میں مسال کی طور پر گرمی بھی ہوتی ہے تو ہم ان کا فین کا انتظام کریں گے تاکہ ان کو گرمی پھیلنا ہو ان کے لئے مٹی بھی ہم لے گئے اس میں کھیلیں گے تاکہ ان کی گرمی ختم مگر ہو تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں تو ماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں تو ناظرین آپ کو ماری ویڈیو کیسی لگیے اگر آپ کو ویڈیو ماری اچھی لگی ہے تو لائک کریں اس کو شیئر کریں پھر ایک بانا نہ پھولئے گا تاکہ آپ کو ماری افیلی نوٹیفکیشن ملتی جائے توبی کے لئے ہمیں دیجئے ایک اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا فی محمد اللہ دوستو اللہ حافظ